جی بسم اللہ بسم اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاکھوں کرونوں تلوتوں سلام اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں جو میں نے کل پرگرام کیا تو اس میں آواز تھوڑی کم تھی تھوڑی وہ امتار لگا نا وہ جو میرے تھے تو کل کے بھی کچھ سوال میں بیچ میں آٹ کرلوں گا لیکن خیر میری دو باتیں بڑی اہم تھی جو میں نے کی تھی اور وہ آپ نے دیکھا وہ پوری ہوئی ایک تو میں نے کہا تھا کہ پوری قوم جو ہے اوورسیس پاکستانی جو ہے پریشانہ ہو آج ان برانک خان گرفتار گنگل اللہ کے حکم سے نہیں ہوئی اور آپ کی دمائی تھی اس میں سب سے بڑی بات اوورسیس پاکستانیوں کی ہوئی اور آپ کو تمام پاکستانیوں کی اور دوسری بات میں نے کلے کی تھی کہ الیکشن کمیشن ایکٹ شک دو سو تیس میں نگران وزیر آزم کو اختیارات دیا جائے گی الیکشن کروانے کے علاوہ نہیں تو یہ ادھر بھی جا سکتے ہیں صدارتی آرڈیونس اور میں نے آپ نے آج دیکھا یہ ساری باتیں ہوئیں اور پھر پیڈیم اس میں اختلاف کر گئی کافی حد تک اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عسابدار صاحب کو لانے کی کوشش کی جائے گی اور جس کی بنیاد دی میں نے کہہ دیا تھا کل بھی کہا تھا اور پہلے بھی کہ جس کی بنیاد دی الیکشن سال چھے میں نے آگے لے کے جائیں گے اور آج آپ نے دیکھا کہ پیڈیم نے سیم اس طرح کی بات کی کہ جی یہ تو الیکشن جو ہے آگے لے کے جائیں گے اس کا مطلب تو میری وہ باتیں بھی سامنے آگی جو میں پہلے سے دھانتے رہا ہوں اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے سب سے بڑی بات پہلے تمہیں پیڈیم کی بات بتاؤں کہ پیڈیم میں آپس میں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے جس میں مین جو جھگڑا کرے گی پارٹی وہ ہے پیپلز پارٹی کیونکہ پیپلز پارٹی کی باری بنی ہوئی ہے منٹلی طور پر ویسے بھی اگر دیکھا وہ تو اب پھر عسابدار صاحب آکے بیٹھیں تو یہ بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ ان میں ٹوٹ پھوٹ دیکھیں گے پہلے تو ایک ڈرامائی لڑائی ہوتی تھی اب حقیقت میں تبدیل ہو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وہ بھی صاحب نارد کے حوالے سے کہہ رہے کہ میں مداخلت کروں گا اگر یہ ان کو لائے گیا تو میں ان کے بھی نہیں مانوں گا اچھا اس کے بعد اب عمران خان کے کیسز کی طرف آ جائیں تو وہ آگر آج کی جو تحریک تھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوں گے ایک بڑی اچھی سی بات بتاتا ہوں جب خان صاحب نے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو الیکشن ہوئے تھے جیتے تھے آپ دیکھیں پچیس کا بنا دو اور پانچ ساتھ جولائی کی بھی اپنی ساتھ دو ہزار اٹھارہ کو اگر دیکھو دو اور ایک تین اور آٹھ گیرہ ہو گئے وہ بھی بنے دو اور خان کے لکی نمبر دو سات نو ہے اور آج بھی اتفاق سے دیکھیں تو پچیس جولائی دو ہزار تئیس ہے تو پچیس کے بھی سات جولائی کے بھی ساتوہ مہینہ اور دو ہزار تئیس جو ہے وہ بھی اگر اس کو آپ آپس میں کریں پلس ٹو این ٹو فور این ٹری سیمن یعنی کہ تین ستیاں تھی ہیں آج تو اور سات میں نے شروع سے کہا ہوا ہے کہ عمران خان کے لیے بڑا لکی رہتا ہے دو نمبر بھی سات اور نو اور جب سے جیسے یہ دو سات اور نو آئیں گے خان کو آپ آزاد دیکھا کریں گے آئندہ دو اگس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے فرد جنم کے حوالے سے لیکن دو نمبر خان کے لیے لکی ہے وہ آپ آئندہ کے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اچھا الیکشن ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دو بجے کے بعد ریزلز جو ہے وہ نوچ نہیں ہوں گی جب الیکشنز ہوں گے بڑی اچھی بات ہے غیر رات کی تاریخی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے ایک خیال ٹھیک ہے لیکن پیپلز پارٹی اس میں مین کردار ادا کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے نون لیگ کیلئے سختی ملے گی یہ آپ دیکھئے گا اور اختلاف پڑھیں گے اور نواز شریف صاحب کو جتنا کھلین دیا جا رہا ہے رستہ لیکن زائچوں میں مجھے اتنا کلی نظر نہیں آ رہا بھی یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں اچھا دوسری چیز توشا خانہ کا جو ہے معاملہ وہ بھی کل کا ہے اس کا معاملہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں نے یہ کہا ہے جو بھی ہو جائے خان کو کسی بھی کیس میں لاؤ اعلیٰ دلیہ آگست سپرین کورٹ سے اکیلر ہوتے جائیں گے یہ آپ کو نظر آئے گا آئندہ آنے والے دنوں میں سائفر کے حوالے سے بھی میں یہی بات کروں گا بیل ہے ہر طرف سے کوئی مجھے ایسی نیگیٹیف چیز نظر نہیں آ رہی اور مسرد چیما جو ہیں صاحبہ وہ بھی ملے جانا چاہا انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کے لیے لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ایسا بھی دیکھیں گے جو پی ٹی ای چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ واپس آنا چاہیں گے لیکن خان اپنے حصولوں کا ہے اپنے حصولوں میں رہے گا کیونکہ خان کو اب کینیڈیٹس کی ضرورت نہیں ہے نام کی ضرورت ہے وہ اکیلا کسی کو بھی ٹکٹ دے وہ جی دے گا دوسری چیز آج علی محمد صاحب میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ علی محمد صاحب کے حوالے سے شہریار افریدی صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اندر ہیں تو میں نے کہا تھا جو گورنمنٹ نگرہ آئیں اس پر نکلیں تو آج علی محمد صاحب نکلیں چھوٹے اور ساتھ ہی ان کو پھر دوبارہ میرے خیال سے گرفتار کر گیا کسی آٹھونی دفعہ ایسا ہوا اور پھر گرفتار ہو گئے لیکن خیر پیشنگ ہوئی میری ہوئی ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو اس کے بعد یہ ریلیز ہونا شروع ہوں گے اچھا تو یہ چیزیں تھی کل کے لیے میں اور بہت سی باتیں بتاؤں گا آج بڑی اہم بات یہ کہ آپ کے سوالات بھی مجھے آئے ہونے ہیں ان سوالوں کے میں آپ کو جواب دیتا چلوں اور ایک بات اور بتاؤں نام لکھا ہے یا انداز نمبر نہیں لکھی اور والدہ کا نام لکھا تو اپنا نام امی کا نام اور تاریخ پیدا ہے جس کو نہیں پتا تو انداز نمبر لکھے بھی گئے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد عارف صاحب نے جن کی والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے پانچ بہنیس سو پیسٹھ کے صحت اور فیوچر کے حوالے سے امر میں پوچھا ہے تو ابھی ان کی عمر ماشاءاللہ ٹھوینجہ سال ہے میں یہ کہوں گا اللہ کے حکم سے دو ہزار چوبیس سے ان کو بہتریاں ملیں گی اور ابھی وہ جو ہے تصویر پڑھیں یا ہیو یا قیون روس زارہ خان ہے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا خان صاحب نائل ہو جائیں گے زارہ جی میں ایندہ والے وی لوگز میں بتاؤں گا لیکن اس طرف ان کو لے جائنے کی کوشش ہے لیکن یہ میں بتا دوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ قال ادم نہیں ہوگی حسنہ احمد زہیر صاحب ہیں والدہ کا نام شازیہ بطول ہیں تئیس سال کے ہیں دیکھو بیٹا جب آپ کی عمر چھپیس سال ہوگی تو اللہ کے حکم سے بہتری ملے گی اچھا زیشان اہم کی والدہ کا نام رکسانہ ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بزنس میں کب شروع کروں تو میں یہی کہوں گا کہ بزنس وہ اس سال چھلو کر لیں اکٹوبر کے بعد اور پتھر جو ہے یہ نیلم کا پہن لیں یہ بہتر رہے گا خان بہادر نے پوچھا ہے چودہ چاری کاسی ہیں یورپ جا سکتا ہوں کہ نہیں تو ابھی نہیں دوہ دار چوبیس میں کوشش کیجئے شوکت علی صاحب ہیں غلام فاطمہ ان کی والدہ کا نام ہے سولہ اک بیاسی شادی کب تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سال بڑا اچھا ہے شادی کے لیے نہیں تین سال رلی ہو جائے گی اچھا حسنین زہیر جو ہیں ان کا جو خیر میں نے بتا دیا ان کے بعد جو ہیں سید محسن علی صاحب ہیں گورنمنٹ جوب کا پوچھنے ہیں چار جون انیس و نینہ نوے یہ اہم سال ہے اور اگلا سے اہم ہے کوشش کریں قدسیہ زیشان پوچھ رہی ہیں ہمارا بٹا کون سے آپ ایک بٹا آٹھ کی مالک ہے محمد اختر صاحب پوچھ رہے ہیں بٹا ان کا ایک بٹا آٹھ ہے مسکان انساری آئی ڈی ہے چھوٹی انگلی میں چار خانے ہیں تو یہ میں بتا دوں کہ اگر وہ پروفیشن میں بزنس میں کوئی پارٹنرشپ بھی اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کشمیر سے احمد جان صاحب والدہ راجہ بانو ہیں ان کا ایک بٹا آٹھ کے خانے کے مالک ہیں فیوچر انشاءاللہ اگر سال سے بہتری ہے خاور محمود صاحب ہیں ان کا بھی ایک بٹا آٹھ ہے منظور احمد صاحب پوچھ رہے ہیں بٹا ایک بٹا آٹھ ہی ہے صحت اور مال کے حوالے سے ایک ڈیر سال کے بعد انشاءاللہ بہتری ہے محسن علی صاحب جو ہیں چار جون انیس سو نینانوے گورنمنٹ جاب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں لوگوں کوشش کریں یہ دو سال بہت اہم ہے اور تصویر پڑھیں یا فتح ہو تو مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ایتیت کے لوگوں کے خیال رکھئے گا اور کل پھر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اللہ حافظ